اسلام علیکم سٹوڈنٹس جو انتظار میں تھے کہ پاکستان آرمی کے اندر جوبز کی انونسمنٹ ہو تو آپ کے لئے گنڈنیوز ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر جوبز کی انونسمنٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر سپاہی کی بڑھتی ہونی ہے اور سپاہی کی بڑھتی کے لیے جو کالیفکیشن ہوا کرتی ہے وہ میٹرک ریکوارڈ ہوتی ہے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو ضرور یہ مشورہ دوں گا کہ میٹرک کے بعد اپرچنیٹی جو آتی ہے نا پاکستان آرمی کے اندر نیوی کے اندر ائر فورس کے اندر ان کو ضرور اویل کرنے چاہیے جی آپ میل ہو یا فی میل ہو تو بہرحال ہم ان جوبز کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں آپ کو بتا رہا ہے پاکستان فوج میں بحیثیت سپاہی بھرتی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اوپن ہو چکی اور پاکستان کی بری فوج میں شامل ہو کر ملک و قوم خدمت کا مقدد فریضہ انجام دیں تو اس کے ریکوائرمنٹس وغیرہ کی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر اپلائی کرنے کے لیے آپ پورے پاکستان سے ابھی اپلائی نہیں کر سکتے پورے پاکستان کے لیے بھی سیٹے آ جائیں گی فیلال ان سیٹوں پر کون کو اپلائی کر سکتے ہیں سکھر گھوٹکی خیرپور میر اور اس کے بعد نشار و فروز کے دو میل حضرات ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ باقی پریشان نہ ہو پاکستان آرمی کے اندر پورے پاکستان کے لیے بھی یہ اوپننگ ہو جائیں گی تو چند مطلب کچھ ہفتے ویٹ کر لیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو ہم اپڈیٹ دے دیں گے فیلال آپ لوگ انہیں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ چوبیس سال کے عمر تک بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کے اگر ہم ہائٹ کی بات کریں تو پانچ فٹ چھ انچر انہیں ہائٹ مانگی ہوئی ہے جو سنٹیمیٹ اچھا اس کے زیادہ جو چھاتے انہوں نے مانگی ہوئی وہ پچھتر سے ترہ پانچ سنٹیمیٹر بن رہی ہے یعنی کہ یہ آپ کی تینتھ ساڑھے چونتھ سنٹیمیٹر جو ہائٹ بن جائے گی تو بھیر آپ لوگ کب سے کب تک اپلائی کر سکتے ہیں ابھی آپ لوگوں کو یہاں پر اپلیکیشن فارم یا ریجسٹریشن فارم نہیں ملے گا کیونکہ اس کا جو اپلیکیشن کے پروسس ہے وہ تیرہ نومبر یعنی کہ برو سنوار سے شروع ہوگا اور پچیس نومبر تک آپ لوگ آرام سے آن لین اپلائی کر سکتے ہیں موبائل سے پہ پلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پریشان ہونے کے ذریعہ تنی ہیں تو آن لین اپلائی جہاں پر نہیں ہو سکتا وہ پھر آپ لوگوں کو نگاہ کر اپنے جتنی بھی ایڈیوکیشنل سرٹیفکیٹس ہیں اور اپنا اور پیرنٹ والد صاحب کا کیمپیٹرائی شناختی کارڈ ان کو تصدیق کروانا ہے یعنی کہ کسی سے اٹسٹ کروانا ہے اور پھر اٹسٹ کروانے کے بعد آپ نے جوہنا دفتر پر پہنچ جانے چار عدد پاسپورٹ سائی تصویر آپ نے لگانی ہے آن لین اپلائی کے بعد بھی اور ساتھ میں اگر آپ جب جائیں گے اٹسٹ کے بلائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ لے کر جانی ہوگی تو دوستہ آ ارمی کے اندر جوپس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتانا تھا جالدی کمیشن اوفیسٹ کی بھی جوپس آنے والی ہیں تو آپ لوگ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیلے کنون کر لیجئے گا اور ڈیلی حدیث پر ہم نے ایک چینل بڑھا ہے جہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ اسلامی ویڈیو تو انفارمیشن اور سٹوریز جہاں وہ شیئر کرتے رہیں گے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اس کا لنک آپ کے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی جائے گا تو چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں آپ ڈیلی حدیث یوٹیوب پر بھی سرچ کر کے وہاں پر جائیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ زندگی کے کچھ ان ٹینشنوں سے نکل کر تھوڑی سی نیکیوں کے طرف بھی آ سکتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ کسی جوپ کے اپ ڈیٹ سے آپ رہنے جائیں جہازت ہے اپنے سلطان کو اللہ حافظ